حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية حیاکم اللہ جميعا وبياکم وبارک فیکم محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے ناظرین اب تک ہم نے جمع کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اب آئیے ہم موسنہ کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں موسنہ اس کو تصنیہ بھی بولا جاتا ہے الموسنہ اس کو تصنیہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں جب ہمیں کہنا ہو دو لڑکے دو کتابیں دو لڑکیاں دو کمرے دو کرسیاں تو پھر ہمیں اس کے لیے دو کا لفظ الگ سے نہیں لانا پڑتا بلکہ اس لفظ میں ہی آخر میں الف نون بڑھا دینا پڑتا ہے الف نون یا دوسری حالت میں یا نون یا سے پہلے زبر ہوگا جیسے ایک لفظ ہے کتابن کتابن اب ہم الف نون بڑھا دیں گے نون کی نیچے زیر ہے تو ہو جائے گا کتابانی 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 یعنی دو کتابیں اور اگر اس پر علا داخل ہو جائے تو ہو جائے گا علا الكتابین یا علا کتابین علف کی جگہ پر یہ آ جائے گا کتابانی یعنی دو کتابیں کتابن ایک کتاب کتابانی دو کتابیں کتابون دو سے زیادہ کتابیں وہ تین بھی ہو سکتی ہیں دس بھی ہو سکتی ہیں بیس بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہادا کتابن ہادانی کتابانی ہادا میں بھی یہ علف نون بڑھے گا اب وہاں پر پہلے سے ایک علف موجود ہے تو اس لئے دوسرا علف نہیں بڑھائیں گے اور صرف نون زیر نہیں یہ بڑھا دیں گے ہادانی کتابانی ہادا کتابن ہادانی کتابانی ہادہی کتبن اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ ہے یدن یدن کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ اب اگر ہمیں کہنا ہے کہ دو ہاتھ وہ ہم علف نون بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا یدانی یدانی یعنی دو ہاتھ اذنن اذنن یعنی ایک کان اذنن ہادہی اذنن اگر ہمیں کہنا ہے دو کان تو ہم کہہ دیں گے اذنانی اذنانی بہت ہی سمپل طریقہ ہے ویری ویری سمپل تصنیہ بنانے کا یا مصنع بنانے کا یہ طریقہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ہی ایزی ہے صرف علف نون آپ کو کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا دینا ہے اسی طریقے سے جیسے والدن ہوتا ہے والدن یعنی ایک والد لیکن علف نون بڑھا دیا جاتا ہے والدانی ہو جاتا ہے والدانی یعنی دو والد مطلب ایک ماں اور ایک باپ والدانی ماں باپ قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اب چونکہ وہاں بھی آ گیا اس لیے وہ اس کی کنڈیشن بدل گئی اور ہو گیا وَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ناظرین اگر ہم دو چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تو اگر قریب کی وہ دو چیزیں ہیں تو اس کے لیے آئے گا ہادانی ہادانی کتابانی ہادانی کتابانی یعنی یہ دو کتابیں ہیں ہادانی پہ بھی اس کا اثر جائے گا ہادانی کتابانی کتاب چونکہ ماسکولین ہے اس لیے یہاں پر ہادانی لائے گیا لیکن اگر کوئی فیمنین ہے تو ہم وہاں پر استعمال کریں گے ہادانی زال کی جگہ پر تالے آئیں گے ہادانی یدانی یدن چونکہ فیمنین ہے اس لیے ہم نے یدانی کا استعمال کیا اسی طریقے سے ہادانی رجلانی ہادانی رجلانی یا ہادانی ولدانی ہادانی رجلانی یہ دو مرد ہیں ہادانی ولدانی یہ دو لڑکے ہیں ہاتانی یدانی یہ دو ہاتھ ہیں ہاتانی امرعتانی امرعتانی یہ دو خواتین ہیں دو خاتون ہیں ہاتانی امرعتانی ہاتانی بنتانی یہ دو لڑکیاں ہیں ہادانی کتابانی ہادانی رجلانی ہادانی ولدانی اور اگر مونس ہے فیمنین ہے تو ہاتانی ہاتانی یدانی ہاتانی ادنانی ہادا انفن ہاتانی عینانی ہاتانی عینانی ہاتانی قدمانی ہاتانی قدمانی ہاتانی فخدانی ہاتانی کتفانی ہاتانی کتفانی ہاذا صدر ہاذا صدر ہاذہی رقبت رقبت یعنی گردن ہاتانی شفتانی شفتان کے معنی ہوتے ہیں ہوت لپس تو اگر ہمیں کہنا ہے دو ہوت تو ہم کہیں گے ہاتانی شفتانی قرآن مجید میں بھی تثنیہ کے الفاظ کافی استعمال ہوئے ہیں سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آئے گا فیہیما عینانی فیہیما عینانی یعنی ان دونوں میں دو چشمیں ہیں عینن کے ایک معنی ہوتے ہیں آنکھ اور دوسرا معنی ہوتا ہے چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے عینانی تجریانی فیہیما عینانی نبو ختانی نبو ختانی جنتانی مدہامتانی اگر ہم تثنیہ میں موصوف استعمال کر رہے ہیں تو صفت کو بھی ہمیں تثنیہ میں ہی لانا ہوگا جیسے قرآن میں ہے عینانی نبو ختانی فاکہتانی یعنی دو میوے فاکہتانی دو میوے اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بلد میں بھی کچھ تثنیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہم نے نہیں بنائے اس کی عینینی دو آنکھیں اب چونکہ وہاں منصوب ہو رہا ہے اس لئے علف کی بجائے وہاں پر یہ آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے دکھا دیئے دو راستے تو اس طریقے سے ہم مسنہ اور تثنیہ کو اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی دو چیزیں ہم سے پاس ہوں گی تو ہم ہاتھانی کا استعمال کریں گے اگر وہ ماسکولین ہے اور فیمنین ہے تو ہاتھانی اور اگر وہ دور ہیں تب ہم کیا استعمال کریں گے آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر دو چیزیں ہم سے دور ہیں تو ہم استعمال کریں گے ذانی کا ذانی کا ذانی کا رجلانی ذانی کا کرسیانی ذانی کا کرسیانی وہ دو مرد ہیں وہ دو کرسیاں ہیں ذانی کا اس وقت آئے گا جب وہ ماسکولین ہو اور اگر وہ فیمنین ہے تو ہم استعمال کریں گے تانی کا ذا کو تا سے بدل دیں گے جیسا ہم نے وہاں ہاتھانی میں ذا کو تا سے بدلا پھر ماسکولین کے لیے ہاتھانی اور فیمنین کے لیے ہاتھانی تو یہاں پر ذانی کا ہے ماسکولین کے لیے تو ہم اسے کر دیں گے تانی کا تانی کا امرعتانی تانی کا ساتانی ناظرین میں آپ کو بتا دینا چاہوں کہ جیسے جمع میں زویل اقول اور غیر زویل اقول یعنی اقل مند اور غیر اقل مند کی تفریق کی جاتی ہے ویسی تفریق مسنہ میں نہیں ہوتی ہے ذالک رجلن ذالک رجلن ذانک رجلانی اولائک رجالن تلک امرعتن اور اگر دو ہیں تانی کا امرعتانی تانی کا امرعتانی اور اگر کئی خواتین ہیں اولائک نساؤن ذالک کرسیون ذالک کرسیون ذانی کا کرسی یعنی تلک کراسی تلک ساعتن تانی کا ساعتانی تلک ساعتن تو اس طریقے سے ہم مفرد مسنہ اور جمع کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین آئیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر دو لوگوں کے بارے میں ہمیں پرو ناؤن کا استعمال کرنا ہے اس میں ضمیر کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا شبد لائیں گے اگر ہمیں کہنا ہے زید و حامد زید و حامد طالبانی یعنی زید و حامد دو طالب علم ہیں زید و حامد طالبانی اب ہمیں بات کو آگے بڑھانا ہے ہم یہاں پر کون سی زمین لائیں گے ہم کہیں گے دیکھیں جمع کی جو زمین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہم تو ہم ہم کے بعد علف بڑھا دیں گے وَهُمَا وَهُمَا صَدِقَانِ زید و حامد طالبانی وَهُمَا صَدِقَانِ وَهُمَا صَدِقَانِ اسی طریقے سے اگر فیمنین ہے تب بھی ہم ہم استعمال کریں گے جیسے ہم کہیں گے عائشة وفاطمہ طالبانی طالبانی وَهُمَا صَدِقَانِ عائشة وفاطمة طالبانی وَهُمَا صَدِقَانِ عائشة وفاطمة اسی طریقے سے ناظرین اگر ہمارے سامنے دو لوگ ہیں تو ہم وہاں پر انتم استعمال نہیں کریں گے یا اگر دو خواتین ہیں تو وہاں پر بھی ہم انتنہ استعمال نہیں کریں گے انتم یا انتنہ یہ جمع کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر مسنہ کے لیے ضمیر کا استعمال کرنا ہے تو ہم انتم نہیں استعمال کریں گے نہ انتنہ بلکہ انتم کے آگے آپ ایک علف رکھ دیں انتما 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 طالبانی تم دونوں طالب علم ہو اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے خواتین ہیں آئیشہ اور فاطمہ ہیں ہم ان دونوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم دونوں طالب علم ہو تو ہم کہیں گے انتما طالبتانی انتما طالبتان ایجا عائشة و فاطمہ انتما صدیقتان یعنی دو ڈاکٹرنیا لمبی ہیں میرے دو گھر ہیں یعنی میرے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں لیا ابنانی وبنتانی اور اگر ہم کہنا چاہیں ان میں سے ایک تو ہم احدن کا لفظ یہاں پر استعمال کریں گے اگر وہ ماسکولین ہے احدن اور اگر وہ فیمنین ہے تو ہم استعمال کریں گے احدا احد اور احدا ہمیں یہ کہنا ہے میرے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے لیا ابنانی لیا ابنانی احدو ہما ہما یہاں پر لگا دیں گے ان دونوں میں سے ایک احدو احدو یعنی ایک ہما ان دونوں احدو ہما ان دونوں کا ایک مہندیس یا ہم دوسرے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں ثانی کے معنی آپ جان ہی چکے ہیں اول ثانی ثالث اس طریقے سے ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور ان میں کا دوسرا لیا ابنانی احدو ہما مہندیس اسی طریقے سے اگر خواتین ہیں تو اس کے لئے احدا آئے گا چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں لیا بنتانی احدا ہما طبیبت وثانیتو ہما ثانیا ہم یہاں پر معنی سے استعمال کریں گے اس کے بعد ثانی کے بعد ہم تا لے کر آئیں گے احدا اب ملا کر اسے لکھیں گے تو یا کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا بلکہ علیف کے ساتھ لکھا جائے گا احدا ہما طبیبت وثانیتو ہما ممرضت احدا ہما طبیبت وثانیتو ہما ممرضت لیا جوالانی لیا جوالانی احدو ہما ابيضو وثانیہما اسودو یعنی میرے پاس دو موبائل ہیں ان میں سے ایک وائٹ ہے اور دوسرا بلیک ہے لیا جوالان احدو ہما ابيضو وثانیہما اسودو لیا بیتان احدو ہما للاولاد وثانیہما للزوجہ لیا غرفتان احدا ہما واسعة یعنی ان میں سے ایک کشادا ہے احدا ہما واسعة وثانیتو ہما ضیقہ ضیقہ یعنی تنگ احدا ہما واسعة وثانیتو ہما ضیقہ لیا صدیقان لیا صدیقان احدو ہما من دل ہی وثانیہما من ممبائی لیا زوجتان احدا ہما من المدینہ وثانیتو ہما من القرية قرية یعنی گو ناظرین جو بی گفتقو ہم نے کی ہے اگر اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہو اس گفتقو کو جواب بنانا ہو تو سوال کیا جائے گا کم لگا کر کم کے معنی ہوتے ہیں کتنا کم کم روبیتن عندک یعنی تمہارے پاس کتنے روپے ہیں تمہارے کتنے دوست ہیں لی صدیقان کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ منصوب بنے گا منصوب کی علامت عام حالات میں زبر ہوتی ہے فتحہ یہ منصوب کی علامت ہوتی ہے عام حالات میں کم ابنن لکا یا آخی لی ابنان کم ولدن لک لی ولدان کم زوجتن لک لی زوجتان کم بیتن لک لی بیتان کم بیتن عندک کم قلمن عندک عندی قلمان کم اذنن عندک کم اذنن لک کم اذنن لک لی اذنان کم عینن لک لی عینان کم غرفتن لک کم غرفتن عندک عندي غرفتان کم سیارتن عندک عندي سیارتان کم حاسوبن لک کم حاسوبن عندک عندي حاسوبان کم جوالن عندک عندي جوالان ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ٹی ایم یا گوگل پر ٹرانسفر کریں